اللہم اکبر اللہم اکبر کچھ شامل اپنی شان و عظمت العجر و سلام میں انسانی تصور سے مہورا انسانی تصور کی اوران ان تک نہیں پہنچ بات اور ان کا کرنا بھی نہائیت آسان لیکن عجب بات ہے بہت سے میرے ایسے ناکارے کہنے والوں کی اور سننے والوں کی کہ ان کے بارے میں غفلت بہت ہی دیا آئیے آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے ایک ایسا ہی فائدے والا عمل آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ لے کے جائیں اور گھروں میں اپنے پیاروں کو بھی وہ توفہ ضرور دیں کیا ہے وہ عمل حضرات آئیمہ ابن عبد الدنیا ابن ماجا اور حاکم تین محدثین نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِن مَا تَذْكُرُونَ مِن جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى الْتَصْبِحْ وَالْتَحْلِيلُ وَالْتَحْمِيلُ بے شب اللہ کی بذرگی کا جو تم تذکرہ کرتے ہو اس میں سے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ تین قلمات کیا ہے ان کے بارے میں اللہ کرے میرے آپ کے دل میں بات اتر جائے اور اس کا نتیجہ موت کے آنے تک اللہ میری اور آپ کی زبانوں پہ جاری فرما موت کا وقت آئے اور یہی مبارک قلمات اللہ میری اور آپ کی زبانوں پہ اپنے فضل و کرم سے جاری فرما بندے نے کہا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ ان کی رسائی ان کی پہنچ کہاں ہے تصور کیجئے سائنس کی دنیا میں یوگوں نے بہت کچھ بنایا ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ان کی مار اتنی ہے اتنی ہے آئی ایت سائنس کی ساری اجادات کی جو رسائی کا فاصلہ ہے اس کو جمع کریں اور ان تین کلمات کی رسائی ان کی دسترس ان کی اپروچ اس کے بارے میں سنیئے کہاں تک ہے ان کی اپروچ یَنَّ عَتِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ یہ تینوں کلمات رحمان کے عرش کے گرد گھومتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ اس کے موں سے بولی ہوئی بات کہاں جائے عرش کے گرد پہنچے اور جس شکل میں اللہ چاہے اللہ کے لئے کچھ مشکل ہے ان تین کلمات کی پہلی بات دوسری بات جب وہ عرش کے گرد تینوں کلمات کی شکل میں نہ ہمیں بتلایا گیا نہ ہم پوچھتے ہیں ہمیں کیا قدر جس اللہ کی انہمدھو سنا ہے وہ پہنچانے والے ہیں اور شکل دینے والے وہ ہیں دوسری بات کیا ہے لَهُنَّ دَوِيُّنْ قَدَوِيِّنْ نَحْ عرش کے گرد جب بھومتے ہیں چپ چاپ نہیں ان کے بن بنانے کی آواز ایسے ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا لشکر جا رہا ہو اور ان کے چلنے کی وجہ سے آواز پیدا ہو لا يلا عزا الله ساری کائنات مل جائے کالے گورے سارے سا انسان مل جائے کوئی عرش تک ہے کسی کی اپروچ باتشاہیاں پناہ ہو جائیں اور یہ کہاں پہنچے عرش کے گرد کیا کیا وہاں شہد کی مکھیوں کے چلنے کی جو بنبناہت ہے وہ ان کی وجہ سے اللہ کی حکم سے پیدا ہے تیسرا کام آئی رہا اللہ تو ذکر و بے صاحب ہاں وہ یاد کرواتے ہیں وہاں کسی کی رسائی ہو جھوٹی یا سچی منسٹر کے پاس پی ایم کے پاس چیف کے پاس ترستا ہے تڑپتا ہے عزت قدموں میں رو ہوتا ہے ایمان کا میڑا غرف کرتا ہے کسی ہے یہ تینوں قدمات وہاں ٹوٹے پھوٹے آجز مسکین طاقتور کمزور کہنے والے کا تذکرہ وہاں کرواتے ہیں کہاں رب کریم کے عرش کے گردہ گرد اس کا وہاں تذکرہ ہے کوئی بندہ ہے اس کا کوئی ہے بندہ اتنے وسائل والا اس کی اپروچ وہاں تک ہو جائے ان تین قدمات کی فرمانے کے بعد فرمایا کیا تم یہ تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا اس کا کوئی وہاں ہو تو اس کو وہاں یاد کروائے کون ہے اور کس طرح ہوگا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ مالک اپنے فضل کرم سے مجھے آپ کو اس لیمت سے محروم نہ کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم نے کیا